فیس بک اور یوچیوب لائف ناظرین گزشتہ دو ہفتوں میں بہت بڑی بڑی پیشرفت ہو چکی ہیں ابھی پنجاب میں جو سب سے بڑی پیشرفت ہونے جا رہی ہے جس سے اس وقت موجودہ حکومت وزیراعظم شہباز شریف صاحب کو بہت بڑا دھچکہ لگنے جا رہا ہے وہ یہ کہ یہ حکومت ان کے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے موجودہ حکومت شہباز شریف صاحب کی صرف چار ووٹوں پر اس وقت ٹکی ہوئی ہے اور اس وقت ایم کی اہم ان کی ایک بڑی اہم اتحادی یوم سیاہ منانے جا رہے ہیں شہباز شریف نے حلف سنبھالتے ہی کون سے ایسے کام کیے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو نظر آ گیا کہ ایک دفعہ پھر پرانا پاکستان دوبارہ جاگ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بی بی سی اور کچھ بڑے ادارے جو کہ پاکستان میں موجود ایک ایسی سازش کی کوشش کر رہے تھے جس سے افواج پاکستان اور عوام کے درمیان دوریاں ڈالنے کی کوشش اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گزشتہ تقریباً ایک ہفتے کے دوران میں نے یہاں پر بہت بڑی بڑی تبدیلیاں دیکھی ان میں سب سے پہلے تو ایک دن کے اندر اندر میں نے پورے پنڈی اور اسلام آباد کے اندر تمام پی ٹی آئی کے بینرز پوسٹرز نام سب ہٹتے دیکھے ایک یا دو دن کے اندر دفتروں کے اندر لوگوں کا سٹائل بدل گیا جس طرح کہہ رہے ہیں نا سٹاک ایکسچینج بدل گئی ڈالر رات و رات بدل گیا تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ سب سے پہلے تو بڑی اہم بنیادی بات ہے کہ یہ ایک دن میں ایسا نہیں ہوا اس کے پیچھے تین ساڑھے تین سال سے شب و روز محنت ہو رہی تھی اس کے پیچھے جو کام ہو رہا تھا یہ اس کے اثرات اب نظر آ رہے ہیں آپ اسلام آباد چلے جائیں لاہور چلے جائیں کراچی کے بڑے شہروں میں چلے جائیں عمران خان پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر ہے اس میں کوئی دوسری دوئر آ رہی اور یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو عمران خان کے یقین جانے سخت سیاسی دشمن ہے میرے ان سے بات ہی وہ اپنے مو سے قرار کرتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ عمران خان پاکستان کے ایک ایسے لیڈر ہے جو شاید اگر کچھ اپنی سیاسی غلطیاں نہ کرتے تو تا حیات پاکستان کے لیڈر رہتے ہیں یہاں تا کون لوگوں کے الفاظ تھے وہ کچھ سیاسی غلطیاں ان سے ہوئیں جس کی وجہ سے اپوزیشن کو یہ روم ملا یہ راستہ ملا اور وہ آگئے اور اس کے بعد آپ کے سامنے ہیں دو بڑی باتیں تھیں آپ کو پتہ ہے ایک تحریک ادم اعتماد پیش ہوئی اور ایسے انداز میں پیش ہوئی کہ جس کا پوری دنیا میں ایک مزاق بن گیا اور دوسرا سپریم کورٹ کے جو نوٹسز اور پھر ہائی کورٹ اور پھر آپ کو پتہ الیکشن کمیشن یہ سارے معاملات چلے اور جو اس کے بعد بیرونی سازش ابھی تک اب شہباز شریف صاحب نے آفر کی کہ آپ بیرونی سازش لے کر آئیں لیکن حکومت صاحب کا حکومت نہیں مان رہی اس کی وجہ کا ہے وہ کیسے مانیں شہباز شریف صاحب نے آتے ہوئے کیا ایسے کام کی ہے جس سے عوام بھی تقسیم ہوئی اور حکومت کو بھی انہوں نے سب سے پہلے ای سی ایل میں ایکزے کنٹرول لسٹ میں جتنے بھی نام تھے ان کے ان کے خاندان وہ سارے نکلوا دی نواز شریف صاحب کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ ایشو کروانے کی بات چیز شروع ہوگی لندن سے اس کے بعد انہوں نے اپنے اوپر فردے جرم جو ان کی لگی تھی جو ان کے اوپر کیس چل رہا تھا اس کیس کو انہوں نے لٹکا دیا جس دن ان کی حلب برداری تھی اسی دن ان کی تاریخ تھی مطلب یہ واحد مجرم ہے بارل ملزم ہے سوری تو اس کے بعد انہوں نے وہ تمام ریکارڈ جو نیب میں موجود تھا وہ چوری کرنے والا پورا گروہ پکلا گیا جو ان کے ساتھ انہی کی پارٹی کا تھا اور اب سب سے بڑھ کر جو اس وقت جو ٹرینڈ چلائے گے ان ٹرینڈ میں جو گرفتار لوگ نظر آئے وہ بھی اسی طرح مریم نواز صاحبہ کے میڈیا سیل سے نکلے یہ بڑی حیران کن بات ہے کیونکہ ماضی میں اگر آپ کو یاد ہو تو ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے اداروں کے خلاف مریم نواز صاحبہ نے جس طرح اداروں کے خلاف آپ کو پتہ ہے حرزہ سرائی کی ان کے سامنے ان کی موجودگی میں ایسے ایسے نعرے لگے اور وہ وہاں چھپ کر کے دیکھتی نہیں پھر اس کے بعد ان کے والد صاحب میاں محمد نوازشی صاحب نے جس انداز میں نام لے لے کر ایک ایک شخص کے وہاں لندن میں بیٹھ کر تقریر کی وہ سارے معاملات آپ جانتے ہیں لیکن اب جو کچھ لوگ ان کے پکڑے گئے جنہوں نے اکاؤنٹس ایسے بنائے ہوئے تھے جو ایسے لگے رہا تھا بظاہر کہ وہ عمران خان کی حمایت میں ہیں لیکن جب وہ پکڑے گئے تو پتہ چلا کہ وہ لوگ عمران خان کی حمایت میں نہیں تھے وہ اصل میں ایسے لوگ تھے جو عوام اور پاک فوج کے درمیان دوریاں ڈالنا چاہتے تھے تو اس لئے یہ چیز تو بالکل آپ ذہن سے نکال دیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ بہرون ملک جو پاکستانی پاسپورٹ جلا رہے ہیں انہیں بھی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں یہ بڑے کافی دنوں سے میرے ذہن میں تھی کہ دیکھیں پاکستان سب سے اوپر ہے پاکستان سب سے اباو ہے ہمیں پاکستان کو نہیں بھولا چاہیے لوگ آتے ہیں قائد عظم محمد علی جنہ آئے علامہ اقبال آئے ان سے بڑی بڑی ہستیاں آئیں گزریں لیکن پاکستان الحمدللہ قائم دائم ہے یہ اللہ کے نام پر بنا ملک ہے اس لئے یہ مت سوچیں کہ کوئی فرد وائد کوئی بھی ہو چاہے میں اور آپ ہماری کوئی حصیت نہیں یہ انشاءاللہ اللہ کے نام پر بنا ملک یہ رہے گا اس لئے ایسی کوئی حرکت نہ کریں جو اس کے نام پر داگ بنیں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں اقتدار بنتا بدلتا ہے اب جو پنجاب میں ہوا ہے پنجاب کی حکومت میں دیکھیں ہوا یہ کہ انہیں جب عدم اعتماد پیش کی گئی تو اس وقت کہا جا رہا تھا کہ سیاست میں تبدیلی یہ آئی سب سے بڑی کہ جو لوگ اس وقت بالکل دیوار کے پیچھے کھڑے تھے انہیں سامنے لائیا گیا اور جو لوگ سامنے کھڑے تھے انہیں پیچھے کر دیا گیا مثال کے طور پر عمران خان کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ دو ہفتوں کے اندر اندر اس طرح ساری کی ساری کابینہ تحلیل لوگ چلے جائیں وزیراعظم کے اوپر ہار چوری تک کے سابق وزیراعظم منان خان صاحب کے اوپر ہار چوری تک کے الزامات لگائے جائیں توشہ خانے سے نکالے ہوئے ان کے اوپر پراپٹیز کے ٹیکسز کے مختلف طرح کے اور بھی مزید الزامات آئیں گے لیکن کیا آپ سوچ سکتے ہیں یہ سارا معاملہ اس طرح بدلا اور یہ سب کچھ ہوا صرف اسی لئے اب اس کو بیلنس کرنے کے لئے یہ بڑی امپورٹنٹ بات میں کہہ رہا ہوں بیلنس کرنے کے لئے پنجاب میں اوپوزیشن آپ کو پتہ ہے اوپوزیشن جو تھی اس وقت کی کیونکہ اب تو لوگوں کو اوپوزیشن کی سمجھ نہیں آرہی پنجاب میں علیم خان جو تھے وہ پنجاب میں وزارتِ آلہ کے امیدوار تھے چینہ گروپ جانگیر تین اور اس کے علاوہ پاکستان مسلمین ان لوگوں نے مل کر چودری پرویز علیہ صاحب کو کورنر کرنا تھا سائٹ پہ لگانا تھا لیکن ظاہر ہے چودری آپ کو پتہ ہے ان کی ان کے تعلقات بھی آپ کو پتہ ہے کہاں کہاں ہیں ان کے تعلقات اسلامباد میں بڑے اچھے ہیں رولپنڈی میں بڑے اچھے ہیں کراچی میں بڑے اچھے ہیں لاہور میں بھی تو انہوں نے اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے پنجاب کی حد تک اپنی وزارتِ آلہ کو مضبوط بنا لیا اسی لیے جب یہ جو ہوتل میں بھی معاملہ جو آپ نے سوشل ملیہ پہ سنا کہ جس میں حمزہ شہباز کو علیم خان نے تھپڑ مارا اب دیکھیں تھپڑوں کی گونجے ہیں اگر ایک طرف سے ایک جھوٹھی افواہ بنائی گئی وزیراعظم عمران خان کے بارے میں تو دوسری طرف سے یہ بھی افواہ چل رہی ہے کہ علیم خان نے حمزہ شہباز کو تھپڑ مارا ہوتل کے اندر وہ تھی بات ساری وزارتِ آلہ کے اوپر اب معاملہ صرف یہاں تک نہیں ہے معاملہ یہ ہے کہ اب علیم خان شدید ترین ناراض ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جس انداز میں وہ آ رہے تھے حکومت سے جوڑے تھے اسمان بزدار کو تو ہٹا دیا اب انہیں کیا ملا حصے میں کچھ بھی نہیں تو وہ سوچ رہے کر چودی پرویزے لائی نہیں اگر وزارتِ آلہ لینی تھی تو میں اسمان بزدار کے ساتھ ٹھیک تھا مجھے کیا ضرورتی اسمان بزدار کو چھوڑنا اس وقت اور یہ سارا اپنے لئے اپنے دس سال کی میند جو نہیں کی وہ ساری کی ساری ضائع کرنے کی اس لئے اب وہ پچتا آ رہے ہیں اور یہ پچتاوا ان کا فرسٹریشن کی حالت میں نکلا بلکل اسی طرح جس طرح نور عالم خان پہ پانی کی بوتل لے کے وہ بزرگ لوٹا لوٹا کہتے ہوئے پانی کی بوتل پھینک رہا تھا جس کے جواب میں مصطفیٰ خوکھر اور وہاں پر موجود قائدین نے اپنی طاقت کا مظاہرہ بزرگ شخص پر کیا ظاہر ہے اب ان کی حکومت ہے یہ سارے معاملات چلتے رہیں گے یہ ہوتا رہے گا نظر آئے گا تو جب حسن آئے تو نزاکت آ جاتی ہے اسی طرح جب کسی کو اس طرح طاقت مل جائے تو وہ پھر اپنے مسئل دکھاتے ہیں باران بزرگ کے اوپر فیار بھی درج ہوگی ہمارے قانون میں آپ کو پتہ ہے شہباز شریف صاحب نے نیب کے کیسز ختم کروانے ای سی ال میں نام نکلوانے ڈپلومیٹک پاسپورٹ دینے میاں محمد واشی صاحب کو واپس لانے اس کے علاوہ دو چھٹیوں کا اور آٹا سستہ کرنا اور چینی کو سستہ کرنا یہ تمام معاملات عوام کو دکھانے کے لئے کی ہیں لیکن سب سے بڑا جو اقدام انہوں نے کر لی ہے جو اب آنے والے دنوں میں ان کی حکومت کو اٹھائے گا وہ ہے صحافیوں کو انہوں نے افطار دینر دیا ہے ان کو حج پر بجوانے کا وعدہ ہے یہ افطار دینر جو صحافیوں کو ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں یہ آپ دیکھیں کہ یہی چیز عمران خان نہیں کی عمران خان نے اتنے عرصے یہ پیسے جو جمع کرتے رہے اب تین تین کیمپ آفیسز ان کی جو تمام اہلی ہیں ان کے گھروں کو کیمپ آفیسز اور یہ تمام خرچے وہ جو ٹیکس پیر سے عمران خان بڑے فخر سے کہا گئے ہم نے اتنا ٹیکس کلیکشن کر لی ہم نے اتنا لوگوں سے یہاں سے بزنسز سے پیسہ نکال لیا ایک قسم کا چھینڈ لیا میں کہوں گا کیونکہ چھینڈنا اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ پیسہ اب جائے گا کس طرف یہ آپ ذرا سوچیں تمام جوڑا جوڑا تنکا تنکا انہوں نے جوڑ کے خزانے میں بائیس عرب رکھا وہ سترہ ہو چکا ہے اب سترہ سے لاجہ نکام تک کہا جاتا ہے پھر مائنس میں کیا ہوگا یہ تو آپ سارے جانتے ہیں اس پر ہم انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے لیکن جس تنداز میں یہ پیسہ خرچ کیا جائے گا میڈیا کے اوپر سب سے بڑا جس جس کا دعو لگے گا اس کا چینل بھی بنے گا اس کو مال بھی ملے گا اس کا اشتہارات بھی ملیں گے اور حکومت کی کارکردگی بہتر سے بہتر آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گی دنوں میں جہاز میں بیٹھ کے چاہے وہ یہ کہیں کہ ہم نے کہاں کہاں بریانی کی دیکھ بانٹنی ہے اسے یہ لوگ نقشے میں ثابت کریں گے کہ یہ یہاں پر کہاں کہاں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں تو یہ سارا معاملات چلتے رہیں گے یہ سارا میں نے آج آپ کو جو ان کا چوچو کا مربع بنا ہوا ہے میں نے اس چوچو کے مربع کو اچار بنا کے آج آپ کے سامنے رکھا ہے کچھ انشاءاللہ امید ہے اس کے اوپر جو تفصیل سے ون بائی وانے کے کر کے ان کے ساتھ ساتھ روزانہ کا وی لاغ میں آپ کو شیئر کرتا رہوں گا اپنا خاص خیال رکھیں اور مجھے اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ